السلام علیکم ویرز میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں ہمارا چینل سپائی ڈی نیوز میں ویرز شرمیلہ فاروقی نے مچھلی کو مرگی بنا دیا سوشل میڈیا پر مزاک ہی بن گیا پھر کیا ہوا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستان میں لاکڈرن کی صورتحال برقرار ہے لوگ اپنے اپنے گھروں میں محسور ہیں ایسے میں سوشل میڈیا ایک دوسرے سے رابطے میں اہم قدار ادا کر رہا ہے شو بیس انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے فنکار سیاسی اور سماجی شخصیات کرکٹرز مختلف ٹرنڈز ویڈیوز اور لائف سیشنز کے ذریعے عوام کو محضوظ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اسی طرح کا کچھ سابق روکن سندھ اسمبلی کا پی 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 کی رہنما شرمیلہ فاروقی نے بھی کرنا چاہا لیکن ان کا مزاک بن گیا ہوا کچھ یوں کہ شرمیلہ فاروقی اپنے بوچی خانے میں مچھلی بنا رہی تھی لیکن انہوں نے اسے بار بار مرکی کہا یہاں تک کہ ویڈیو میں ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے یہ مرکی لی ہے اور اس کی دوم کاٹ دی ہے اور اس کے دو حصے کر لیے ہیں شرمیلہ فاروقی کی اس ویڈیو کا سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بہت مزاک وڑایا جا رہا ہے وانیا نامی ایک صارفہ کہنا تھا کہ یہ اس دہائی سے کی سب سے مزاہیہ ویڈیو تھی میں ہس ہس کر زمین پر لوٹ پوٹ ہو گئی حسن شگری نامی صارف نے تندیہ کہا کہ اس کرنٹینہ کے دور کا سب سے بڑا مزاگ شرمیلہ فاروقی ہیں جس انسان کو مرکی اور مچھلی میں فرق کا نہ پتا ہو وہ سیاست میں کیسے ہیں ایک صارف نے تو شرمیلہ فاروقی کو میرا کے مقابلے میں کھڑا کر دیا دوسری جانب شرمیلہ فاروقی کا بھی اس ویڈیو پر رد عمل سامنے آ گیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر انہوں نے تمام تنقید کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیا آپ لوگ خوش نہیں ہیں کہ اس ٹینشن زیادہ محول میں میں نے کم کرنے کی کوشش کی ہے میں نہیں جانتی تھی کہ میری زبان پھسلنے پر اس قدر ہنگامہ ہو جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ کرونا وائرس کے اس آفت سے لوگوں نے کچھ بھی نہیں سکھا یہ دوسروں کو نیچہ دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ نہیں جانے دیتے ویورز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل سپائیڈی نیوز شکریہ